ہندو راشتر کا نرمان کا رپرکتی پر ہے ہندو شرنارتھی بھلکم آؤ مسلم شرنارتھی جاؤ بھاگو یہی اے ناغرکتہ سنشودن بل کا لب بلوا یعنی آزادی کے بعد پھر سے سامردائق بیبھاجن کی اور بھارت بڑھ ہی نہیں چلا ہے بلکہ دیش کو اس طرف باقادہ ہاں کا جا رہا ہے لوگ صبح میں سوموار دیر رات یہ بل پاس ہو گیا پکش میں تین سو نو ووٹ پڑے تو بل کے خلاب ماتر اسی ووٹ راج صبح میں بہمت نہ ہونے کے باوجود مودی سرکار بھی پکشی چھوٹی ریجنل پارٹیوں کو رجھا کر اس بل کو اوپری صدر میں پاس کرا ہی لے گی جیسا کہ ہم نے یو اے پی اے سنشودن بل اور آٹی آئی سنشودن بل کے پاس ہوتے سمیں بھی دیکھا اور سٹیزن امنڈمنٹ بل تو ہندو مسلمان والا بل ہے ہندو آؤ مسلم جاؤ اس لئے اے آئی ایم کے نیتہ آسددین و ویسی نے لوگ صبح میں بل کے ڈیبویٹ کے دوران کہا کہ یہ بل دراصل مسلمانوں کو سٹیٹلس کرنے کی سازش ہے یہ بل تو ہٹلر کے قانون سے بھی بتر ہے یہ بل دراصل بھارت کے سمدھان کے خلاف ہے یہ بل اس دیش کو واپس 1947 کے ویبھاجن کے محول کے طرف دھکیلتا ہے اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے بل کی کوپی صدن میں ہی پھار دی امریکہ کی ودیشی معاملوں کی سنسدی کمیٹی نے اس بل کی گھور نندہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھرم کو آدھار بنا کر ناغرکتہ تیہ کرنا لوگتنتر کے مولیوں کا اپمان ہے امریکہ کے ہی کمیشن فور انٹرناشنل ریلیجس فریڈم نے کہا کہ یہ بل غلط دشاہ کے طرف ایک خطرناک موڑ ہے دلچسپ ہے کہ اس بل پر بی جے پی کی صحیح ہوگی جی ڈی ایو نے بھی بی جے پی کا ساتھ دیا مگر پارٹی کے برشت نیتہ پرشاند کشور نے پارٹی کی پول کھول دی کہا جس پارٹی کے سمیدھان کے پہلے پننے پر سیکلورزم شبد تین بار لکھا ہو وہ پارٹی سی اے بی جیسے بل کا سمرتن کر کے سیکلورزم کا دھونگ کر رہی ہے اس بل کے ویرود میں اسم میں جگہ جگہ دھرنے پر درشن چل رہے بی جے پی کے مکہمتی سربنندہ سنوال کو کالے جھنڈے دکھائے جا رہے ہیں اسم کے لوگ کسی بھی طرح کے دھرم یا سمدائے سے جڑے شرنارتیوں کو بھارت کی ناغرکتہ دیے جانے کی مخالفت کر رہے لیکن بی جے پی کے پاس ان سب کی مخالفت کے بھی ترک ہے اور اسے یہ بات سویکار کرنے میں کوئی گریز نہیں کہ ہاں بل کے وجود کا کارن دھرم ہی ہے کیا ترک ہے بی جے پی کا اور دراصل کیا چل رہا ہے اس کے من نمسکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پربھات شنگلو میرے آج کا سوال کیا دھرم کے آدھار پر ناغرکتہ سمدھانک لوگتنتر میں صحیح ہے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا میرے فیوریٹ شعر راحت اندوری کا وہ مشہور شعر یاد آ رہا ہے اور یہاں آپ کو یہ سنانا بھی لازمی ہے اور وہ یہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کیا ہے اس بل پر کانٹرویسی وہ یہ کہ یہ دھرم کی آدھار پر ناغرکوں کو باٹتا ہے کہتا ہے افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو کوئی ہندو عیسائی بود جین پارسی سکھ دوزار چودہ کے اکتیس دسمبر سے پہلے بھارت آ گیا تو اسے یہاں کی ناغرکتہ مل جائے گی دستاویز ہوں یا نہ ہوں یہ بل ویلکم کسے نہیں کرتا مسلمانوں کو لوگ سبھا میں پاس ہوئے اس بل میں مسلمانوں کا ذکر تک نہیں پردہان منتری موڈی کے چہتے منتری گریہ منتری عمیت شاہ نے تو اس بل کو وجود میں لانے کا قارن بھی کانگریس کے متھے جنڈ دیا وہی نہروہ والی کانگریس آپ کو لگتا ہوگا بی جے پی اتحاس میں بہت کمزور ہے دراصل وہ اتحاس کی ایسی تیسی کرنے میں بہت سٹرونگ ہے اگر اتحاس کے جگہ اتحاس کی ایسی تیسی کرنا اسکول کے پارٹی کرم میں وشہ ہوتا تو بی جے پی سبھی پارٹیوں کو میلوں پیچھے چھوڑ دیتی اس میں کوئی شک نہیں عمیت شاہ کے مطابق چونکہ کانگریس نے دھرم کی آدھار پر دیش کا ویبھاجن کر آیا اس لیے سریزن ایمنڈمنٹ بل جیسے کانون کی ضرورت تو پڑے گی ہی جو عمیت شاہ کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ دھرم کو آدھار بنا کر اتحاس کو توڑ مروڑ کر جھوٹ کا سہرہ لے کر ہم نئے بھارت کا نرمان کریں گے کیونکہ ہی ہمارے پاس مہمت ہے اسی میں ہندووں کی بھلائی ہے بھارت ماتا گی جے دراصل یہ محمد علی جنہ کی جے ہے لیکن بی جے پی ان کی جے کار کیسے کر سکتی ہے جنہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن الگ راشت چاہتے تھے اور اپنے مقصد میں کامیاب رہے پاکستان کو بھارت سے الادہ کرا کر مرے لیکن ایک ہی سوچ ہونے کے باوجود بی جے پی جنہ کی جے کار نہیں کر سکتی آڑوانی نے کی تھی پھر بی جے پی نے ان کا نام ہندو توادی نرسی ریجسٹر سے کاٹ دیا بی جے پی جنہ کی جے کار نہیں کر سکتی مگر دل میں قسمہ ساہٹ ویسی ہی ہے اس لیے وہ بھارت کو جنہ کے سامپردائک راستے پر ہی لے جانے پر تولی ہے جنہ کا مسلم راشتر جسے زیاو الحق نے اور گھنگھو روپ سے اسلامک بنایا اور بھارت بھارت ہندو راشتر بنے گا سمپل کیونکہ بی جے پی کو پتا ہے کہ ہندو راشتر رات و رات تو بنے گا نہیں ہندو راشتر ایک دن میں تو بنے گا نہیں اس کے لیے سمیدھان پر کافی کان کرنا ہوگا اس کے مولیوں کو ہندو راشتر کے انگل سے نئے بھارت کو سمجھانا ہوگا اس لیے پہلے سالوں تک تو کچھ سالوں پہلے تک تو یہ بتایا گیا کہ بھارت کے مسلمان بھی ہندو ہیں جو مانے وہ ٹھیک جو نہیں تو جاؤ پاکستان پہلے مسجد میں رام لیلا کی مورتی ستھاپت کی جائے گی پھر مسجد گرائی جائے گی پھر مندر بنایا جائے گا اور اس کی مہر دیش کے سروچ نیا یالے سے لگوائی جائے گی کیونکہ ہندو راشتر ایک دن میں تو بنے گا نہیں سمیدھان میں دھیری دھیری پھر بدل کی گنجائی جھونی جائے گی پھر بدل کیا جائے گا کیسے؟ مسلم بہل راج کی سمیدھان ایک ستھی بدل کر وہاں کے بڑے نیتاؤں کو جیلوں میں ٹھوس کر بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کو کیسے ہندووں سے ٹرک رہنا پڑے گا ایک راج میں مسلموں کو گھسپیٹیا بنا کر نارسی کے تحت لاکھوں ناغرکوں کو غیر ناغرک بنانے کی پرزور کوشش ہوگی اس چیتاونی کے ساتھ کہ اب یہ نارسی پورے دیش میں لگو ہوگی لیکن ابھی بھی کچھ باقی تھا کیونکہ ہندو راشتر ایک دن میں تو بنے گا نہیں سمیدھان میں دھیرے دھیرے ہندو راشتر کے لیے جگہ بنائی جائے گی دھرم کی آدھر پر کانون سنشودھت کیے جائیں گے کانون بنے گا کہ پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کے سب ہی مائنورٹی بھارت میں شرن لے سکتے ہیں ظاہر ہے میان مار کے روہنگیا مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے اس پل میں کیونکہ شاہ مودی کی سرکار کہتی ہے کہ روہنگیا تو بانگلہ دیش کے راستے بھارت آئے اور شرنارت ہی بنے انہیں تو جانا ہوگا یعنی سمیدھان کی ان اچھے چودھا یعنی آرٹیکل چودھا ہے اور آرٹیکل پچیس کے مولے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے نئے بھارت کی پہچان بدلے گی کیونکہ ہندو راشتر ایک دن میں تو بنے گا نہیں لیکن بھیجے پی کے جھوٹ اور ہندو راشتروادی ترق سے الگ حقیقت تو یہی ہے کہ جنہ اپنا پاکستان تو لے گئے مگر پاکستان کو سیکلر سمیدھان نہیں دے پائے سمیدھان بنا بھی تو آزادی کے پندرہ سال بعد پاکستان کے آزادی کے پندرہ سال بعد جو خوب بدلہ بھی گیا اور جسے نیتا اور مارشل لوڈ ڈکٹیٹرز نے اور کٹر بنایا بھارت کے دگجوں نے کاندھی امبیڑکر نہرو پٹیل آزاد نے آزاد بھارت کو اس کا اپنا سیکلر سمیدھان دیا جہاں سب ہی ناغرک برابر ہوں گے اور دھرم اور جاتی کے آدھار پر بھید باؤ جس دیش میں نہیں ہوگا لیکن آزادی کے بہتر سال بعد کہ ہم جنہ کی تربیت کے قائل ہوتے جا رہے ہیں وہ جنہ جو دھرم کے آدھار پر اپنا الگ خطہ چاہتے تھے اپنا الگ پاکستان مودی شاہ کے نئے بھارت کو دیکھ کر جنہ بھی قبر میں کروٹ لیتے ہوئے خس رہے ہوں گے میرے جیسے بننے میں اتنے برس لگا دیے میاں لیکن یہی پر راحت اندوری کا وہ شیر بھی آدھاتا ہے جو صحیبِ مصند ہیں جو صحیبِ مصند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں جہتی مکان تھوڑی ہے آج کا سوال پھر دھراتا ہوں کیا دھرم کے آدھار پر ناغرکتہ سمیدھانک لوگتنتر میں صحیح ہے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی موسیقی